لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوابوں کی تعبیر خوابوں کی تعبیر کے زمن میں ایک تفسیراً درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا لیکن وہ بہت سال پہلے کی بات ہے قریباً چھ سال قبل اب انشاءاللہ تعالی ہم خوابوں کی تعبیر سے متعلق ایک سیریز کا آغاز کریں گے اس سیریز کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اول یہ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی نے بعض چیزیں ہمارے لئے چھپا کے رکھی ہیں اور بعض چیزیں ہمارے لئے کھول دی ہیں اور بعض چیزیں ہمیں وقتاً فوقتاً اشارتاً کلایتاً بتاتے رہتے ہیں ان میں سے ایک چیز خواب بھی ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَا دنیا اور آخرت میں ان کے لئے خوشخبری ہے تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں بشرا فِي الدُّنْيَا سے مراد مبشرات ہیں وہ جو بشارتیں ہیں اور دنیا میں انسان خوابوں کی صورت میں ان بشارتوں کو دیکھتا ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے اب وحیع اراحی تو آئے گی نہیں تو یہ ایک ذریعہ بشارت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے لئے کھولے رکھا ہے اور وَفِي الْآخِرَتِ سے مراد قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا رویعہ السالحہ پر یقین نہیں تو اس کا اللہ اور یوم آخرت پر بھی یقین نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتداء رویعہ السالحہ یعنی کہ سچے خوابوں سے ہوئی آپ کے خواب روز روشن کی طرح واضح اور سریح ہوا کرتے تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر اے ابا بکر رأیتو میں نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے گویا میں نے تمہیں اور اپنے آپ کو ایک سیڑی پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں دو سیڑیاں تم سے آگے نکل گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کو اپنے جوار رحمت میں لے لیں گے اور میں آپ کے بعد دو سال یا دھائی سال تک زندہ رہوں گا اور یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کالی بکریاں میرے پیچھے آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے سفید رنگ کی بکریاں آ رہی ہیں تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عرب آپ کے تابع ہوں گے اور عجم والے عربوں کے تابع ہوں گے اور اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو ٹھکانے پر لگانا باتوں پر یعنی کہ تجھ یہ تعویل الْأَحَدِيثِ یعنی کہ جو خواب ہیں ان کی تعویل سکھائے گا اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الْأَحَدِيثِ کہ رب تُو نے مجھ کو حکومت پخشی اور سکھایا مجھ کو خوابوں کی تعبیر تو بہرحال ان دونوں جگہ پر جو لفظ تعویل الْأَحَدِيثِ ہے اس سے مراد علم خواب ہی لیا گیا ہے اور یہی وہ علم ہے جو ابتدائے عالم سے چلا آ رہا ہے اور حضراتِ انبیاءِ کرام جو ہے اس پر عمل کرتے رہے ہیں اور ان کے نبوت کی وہی بذریائے رویہِ صالحہ بھی ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبری سے پہلے علمِ تعبیرِ رویہ جو ہے وہ تمام علوم میں اشرف اور عرفع شمار ہوتا تھا اور ان تمام تلائل کے باوجود جو ملہدین تھے ان کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو رویہِ صالحہ کے انکاری ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خواب تو بس وہی آ جاتے ہیں آپ کی طبیعتوں پر جو مزاج پر چیزیں گزرتی ہیں بس وہی سمجھ لیں کہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ اگر آپ کو سر میں درد ہے تو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کے اوپر جو ہے کسی قسم کی ٹینشن ہے تو خواب میں بھی ٹینشن والے خواب نظر آئیں گے بہرحال وہ کہتے ہیں خواب جو ہے کچھ حیثیت نہیں رکھتے وہ ادغاث ہے کہ وہ بس بے بنیاد ہیں گھڑن تو ہیں ان کے کچھ اثر وزر نہیں ہوتا تو بہرحال یہ جو خوابوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ نہائیت ہی بے بنیاد بات ہے خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں مبشرات عطا فرماتے ہیں لیکن خوابوں کی ایسی اقسام بھی موجود ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اسی طرح ہم اچھے خوابوں کی بھی اقسام آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو ان دونوں اقسام میں فرق پتا چل جائے تو بعض خوابوں کی اقسام ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اچھا ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ڈراؤنے خواب ہیں جو شیطان کے تصرف سے دیکھے جاتے ہیں اور ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے نفس سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی اپنے آپ سے بات کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو جہاں تک ڈراؤنے خوابوں کا تعلق ہے جو شیطان کی طرف منصوب ہے ان کی کوئی تعبیر نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی حقیقت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کٹ کر میرے آگے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات کو بیان نہ کر جو شیطان تیرے ساتھ اٹھ کھیلیاں کرے نیند میں یعنی جو برا خواب ہو وہ کسی سے بیان نہ کیا جائے کیونکہ خوابوں کے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس کی کوئی تعبیل دے دی اور وہ علم رویہ سے واقف نہ ہو تو پھر اس کی تعبیر ویسی ہی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ دشمنوں پر خواب بیان کرے انسان تو دشمن تو بری تعبیل ہی کرے گا اچھا کچھ خواب بظاہر برے ہوتے ہیں لیکن ان کے مطلب اچھے ہوتے ہیں اس لئے خوابوں کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے تو خوابوں کی کئی اقسام ہیں جس کو انسان دیکھتا بھی ہے اور بعض کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کیفیت بھی تاری ہوتی ہے کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی چیز پکڑ رہی ہے بارال مختلف اقسام ہیں خواب میں مختلف چیزوں کے دیکھنے کے پھر مختلف معنی ہوتے ہیں پھر انہی کو انشاءاللہ تعالی ان دروس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو یہ ایک تمہیدی بیان تھا جس میں میں خوابوں کی حقیقت آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ خوابوں کی حقیقت ہے اس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور بازابتہ سورہ یوسف میں خوابوں کا تو بڑا تفصیلن ذکر ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر بات کے دروس میں اور تفصیلات دیکھیں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ مَعَلَيْنَا 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 إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقا 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 موسیقا